اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو میل چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جو پروڈیکٹ آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں وہ نیٹ گیر کمپنی کا راوٹر ہے نیٹ گیر ایکس ٹین ایڈی بہتر سو سمارٹ وائ فائی راوٹر جس کا موڈل ہے آر نو ہزار دوستو یہ راوٹر بڑے گھروں اور بڑے آفیس کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے دوستو یہ راوٹر نیٹ ورکیں کی تمام ضروریت اور خوبیوں سے برپور ہے جس میں ملٹی یوزر انپوٹ اور ملٹی یوزر آؤٹوٹ آپ کو ملتی ہے اس کے علاوہ آپ کو اس راوٹر میں ٹین جی لائن ایس ایف کی سہولت بھی ملتی ہے اس راوٹر کے ایلیڈی لائٹس کو آن آف کرنے کے لیے ایک الگ سے بٹن دیا گیا ہے اس کے علاوہ اس کا پاور آن آف کرنے کا بٹن اس کی وائ فائی کو آن آف کرنے کا بٹن بھی دیا گیا ہے اس راوٹر میں چار ارجسٹ ایبل انٹینہز ہیں جو کہ 1.7 بائی 9 انچ کے ہیں جن میں نیلے رنگ کی ایلیڈی لائٹ ہوتی ہے جو کہ وائ فائی ریڈوے کے فال ہونے پر روشن ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ پاور اور باقی فنکشنز کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے راوٹر کے سامنے ایلیڈی پینل دیا گیا ہے جس میں مختلف قسم کی لائٹس ہوتی ہیں جیسا کہ 10 جی مدول کی لائٹ کے علاوہ یو ایس بی کی لائٹ 2.4 اور 5 گیگا آرٹس اور 6 گیگا ہرٹس کی وائ فائی کی لائٹ اور تمام لینڈ پورٹس کی لائٹ بھی اس میں الگ الگ سے دی گئی ہے اس راوٹر میں 1.7 قائد کور پروسیسر استعمال کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس راوٹر میں ایم یو میمو ٹیکنولوجی یوز کی گئی ہے دوستو یہ راوٹر 2500 سکیور فوٹ وائرلس کبریج فرام کرتا ہے ٹرائی بینڈ راوٹر ہے جو کہ 2.4 گیگا آرٹس پر آپ کو 800 ایم بی پر سیکرڈ سپیڈ دیتا ہے جبکہ 5 گیگا آرٹس پر یہ راوٹر آپ کو 1733 ایم بی پر سیکرڈ سپیڈ دیتا ہے دوستو وائ فائی 6 میں یہ راوٹر آپ کو 4600 ایم بی پر سیکرڈ سپیڈ فرام کرتا ہے دوستو یہ راوٹر 45 ڈیویسز کو مینج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وائر انٹینٹ پورٹس کے ذریعے آپ کمپیوٹر کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ گیمنگ کنسول کنیکٹ کر سکتے ہیں سٹریمنگ پلیئر آپ اس میں لگا سکتے ہیں دوسری ڈیویسز کو آب وائر کے ذریعے اس میں کنیکٹ کر سکتے ہیں آپ اس میں 10G SF پورٹ بھی یوز کر سکتے ہیں دوستو اس راوٹر میں 2 USB سلاٹ دی گئی ہیں جو کہ 3.0 کی ہیں دوستو آپ اس راوٹر کو نیٹ گیر کی اپلیکیشن کے ذریعے بھی ایک سیکس کر سکتے ہیں دوستو اس راوٹر کی باقی کی کنفیگریشن آپ کو کمپیوٹر کی سکرین پر دکھاتے ہیں تو چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین کی طرف دوستو ہم آگئے ہیں کمپیوٹر کی سکرین پر یہاں پہ بروزر میں اس راوٹر کا ڈیفالٹ IP لگائیں گے جو کہ 192.168.1.1 ہے انٹر کر دیں گے اس راوٹر یہاں پہ ہمارے سامنے اوپن ہو گیا دوستو اگر آپ اس کو فرسٹ ٹیم لوگن کریں گے تو آپ سے یہ ایڈمن کا یوزر نے پاسورڈ مانگے گا وہ آپ نے بنا لینا ہے اس راوٹر کی اندر سیٹنگ میں میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ وہ والا پاسورڈ کیسے چین کر سکتے ہیں تو یہاں پہ بیسک سیٹنگ ہمارے سامنے ہیں اب انٹرنیٹ ہم نے اس میں کوئی دن کنیکٹ کیا ہوا ہے وائرلس سیٹنگ اس کی پہلے سے ہوئی ہے اٹیج دوائسز یہاں پر ایک شو ہو رہی ہے گیسٹ نیٹ ورک نوٹ انیبل ہے اور یو ایس بی بھی ہم نے اس میں نہیں لگائی تو یہاں پہ یہ بیسک سیٹنگ آپ کے سامنے دیکھیں یہ جس میں انٹرنیٹ کی ہے وائرلس ہے ایڈویسز ہے قوالیٹی آف سروس ہے ڈیڈی شیئرز ہے کلاوڈ بیک اپ ہے گیسٹ نیٹ ورک ہے تو ہم اس کی ایڈوانس سیٹنگ چیک کرتے ہیں ایڈوانس سیٹنگ میں آپ کو راوٹر کی انفرمیشن مل جائے گی جیسا کہ راوٹر انفرمیشن ہے یہاں پہ ہارڈ ویرزن لکھا ہوا ہے R9000 اس کے علاوہ فریم ویر ہے یہاں پہ آپ اس کو بریج موڈ پہ یا اے پی موڈ پہ بھی چلا سکتے ہیں اس راوٹر کو ایدہ بریج موڈ پہ آپ کیسے یوز کر سکتے ہیں یہ بھی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ آپ یہاں سے اس راوٹر کو ریبوٹ بھی کر سکتے ہیں اور سیٹنگ یہاں پہ شو ہو رہی ہیں اس کے علاوہ وائرلس 2.4 اور 5 گیگرز کی سیٹنگ بھی یہاں پہ شو ہو رہی ہیں نیچے آپ کو 2.4 اور 5 گیگرز کے گیس نیٹ ورک کی سیٹنگ شو ہو جائیں گی اس کے بعد یہاں پہ سیٹ اپ وزٹ ہے آپ اس کو وزٹ کے ثروب بھی سیٹ اپ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو وزٹ کے ثروب نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ یہاں پہ 9 پہ کر دیں گے I want to configure the router myself تو اس کو ہم یہاں پہ next کر دیں گے یہاں پہ آپ سے وین پورٹ کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ آپ اس راوٹر کو 10G LAN SFP پہ use کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ اس کو صرف وین پورٹ پہ use کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ اس کو SFP پورٹ سے use کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ کلک کر دیں گے otherwise آپ اس کو internet port 1 گیگا پہ select رہنے دیں گے نیچے آ جائیں گے تو یہاں پر آپ اگر 3PPO اکاونٹ ال کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ yes کرتے گے yes کریں گے تو آپ کے سامنے 3PPO کی option آ جائے گی یہاں پہ آپ WPTP L2TP اور 3PPO کا اکاونٹ ڈائل کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ اپنے username لکھیں گے password لکھیں گے service name لکھیں گے اور اس کو آپ save کر دیں گے apply کر دیں گے تو آپ کا 3PPO کا اکاونٹ یہاں پر ڈائل ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ WPS visit app اگر آپ کوئی device ہے WPS کے ذریعے اس router کے ساتھ connect کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ next کر دیں گے آپ router پہ دیئے گے WPS کے button کو دبا کر رکھیں گے اور اور یہاں پہ آپ next کر دیں گے تو اس طریقے سے آپ اپنے کوئی device ہے WPS کے ذریعے اس router کے ساتھ connect کر سکتے ہیں سیٹم میں آپ کو internet سیٹم مل جائے گا یہ ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے بعد wireless setup ہے یہ چیک کرتے ہیں wireless سیٹم میں اگر تو آپ تینوں bands کو ایک ہی نام اور ایک ہی password کے ساتھ use کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ just یہاں پہ click کر دیں گے تو آپ just enable smart connect پہ click کر دیں گے تو اب آپ یہاں پر ایک ہی نام اور ایک ہی password کے ساتھ تینوں bands use کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کی الگ الگ سے سیٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے اس جب کو ہٹا دینا ہے اب آپ 2.4 گیگرز کے الگ سے سیٹنگ کر سکتے ہیں یہاں پہ وائی فائی کا نام چیند کریں گے یہاں پہ channel آپ select کر سکتے ہیں اس کی speed آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں 2.4 گیگرز پر یہ router آپ کو 800 MP پر سیگر speed from کرتا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو security مل جائے گی آپ اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں security کو لگانا چاہیں تو آپ یہاں پہ security موڑ لگانے کے بعد یہاں سے آپ password چیند کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو wireless network 5G گرز کی سیٹنگ مل جاتی ہے یہاں پر بھی آپ 5G گرز کا نام چیند کر سکتے ہیں channel کی یہاں پہ limit دی گئی ہے کہ آپ کتنے channel پہ اس کو operate کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ inroid mobile پہ اس کا signal شو کرنا چاہتے ہیں تو آپ 149 channels کو select کریں اس کے بعد یہاں پہ بھی speed دی گئی ہے اس کے بعد اگر آپ اس کا password چیند کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو یہاں پہ security option مل جائے گی یہاں سے آپ کو password چیند کرنے کی option مل جائے گی آپ کو اپنے مردی کا یہاں پر password لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پہ تیسرا بینڈ مل جائے گا جو کہ 60 GHz پہ ہے جو کہ 802.11 AD ہے اس کا بھی آپ کو یہاں پر wi-fi کا password چیند کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو channel کی limit مل جائے گی اس کے بعد آپ یہاں پہ اس کی speed بھی دے سکتے ہیں 4.6 GB per second اس کی speed ہے اور نیچے آپ کو password چیند کرنے کی option مل جاتی ہے یہاں سے آپ 60 GHz کا password چیند کر سکتے ہیں تو دوستی اس طرح آپ تینوں bands کے الگ الگ سے name رکھ سکتے ہیں wi-fi کے الگ الگ سے password لگا سکتے ہیں اپنی مرضی کے حساب سے یہاں پہ configure کر سکتے ہیں guest network کی option ہے یہاں پر آپ 2.4 اور 5 GHz کا guest network بنا سکتے ہیں guest network بنانے کے لیے آپ نے just enable guest network پہ click کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر password لگانے کی option مل جائے گی guest network name اگر آپ چیند کرنا چاہرے ہیں تو یہاں پر آپ مل جائے گا 2.4 GHz کا اور نیچے آپ کو 5 GHz کا guest network کا نام چیند کرنے کی option مل جائے گی اور اس کا password لگانے کی option بھی آپ کو یہاں پر مل جائے گی اس طریقے سے آپ اپنا guest network بنا سکتے ہیں یہاں پر آپ کو van setup مل جاتا ہے یہ آپ اپنی ضرورت کے حساب سے configure کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو LAN setup کی option مل جاتی ہے LAN setup میں آپ اس router کا IP change کر سکتے ہیں اگر آپ ایک سے زیادہ router use کر رہے ہیں تو آپ کو IP change کرنے کے ضرورت ہوگی تو آپ یہاں سے easily اپنی اس router کا IP change کر سکیں گے اس کے علاوہ یہاں پر use router as a dhcp server ہے آپ اس router کو dhcp server پر اگر use کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ settings آپ کو یہاں پر مل جائے گی quality of service کی option دی گئی ہے یہاں پر آپ take a speed test یہاں پر آپ speed test بھی لگا سکتے ہیں اس router کو آپ limit بھی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ device name کی option دی گئی ہے تو یہاں سے اگر device کا name change کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ easily یہاں پر کر سکیں گے ready share کی option دی گئی ہے ready share storage ہے basic settings ہیں basic settings میں آپ کو ready cloud کی option مل جائے گی ready share printer کی option مل جاتی ہے ready share wallet کی option مل جاتی ہے اس کے علاوہ advance settings دی گئی ہے ان settings کو مزید آپ configure کر سکتے ہیں media server کی option دی گئی ہے ready cloud کی option ہے ready share printer کی option wallet کی option ہے cloud backup ہے تو آپ یہاں پر sign in کرنے کے بعد net gear کا cloud بھی use کر سکتے ہیں security کی option option نیچے دی گئی ہے security میں access control کی option آپ کو مل جاتی ہے یہاں پر آپ turn on access control پر چیک کر دیں گے اس کے بعد آپ allow اور blocker سکتے ہیں یہاں پر جتنے پی devices آپ کی اس router کے ساتھ connect ہوں گی ساری شو ہو جائیں گے جیسا کہ desktop یہاں پر شو ہے اس کو آپ چیک کریں اس کو اگر آپ block کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ block کر سکتے ہیں allow کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے allow کر سکتے ہیں تو بہت easy setup accessor control کا اس router میں اس کے بعد آپ کو block sides کی option مل جاتی ہے یہاں پر آپ side کا name لگا سکتے ہیں اور اس کو آپ per schedule block کر سکتے ہیں always بھی block کر سکتے ہیں اور never پہ بھی click کر سکتے ہیں جیسے آپ نے اس کو set up کرنا و easily کر سکتے ہیں block service کی option ہے یہاں پر مختلف service دی گئی ہیں ان کو آپ block کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ یہاں پہ add پہ click کریں گے تو یہ آپ کے سامنے service آگئی ہیں ان میں سے اگر آپ کوئی block کرنا چاہ رہے ہیں تو easily کر سکیں گے آپ یہاں پر schedule بھی mention کر سکتے ہیں یہاں پر email کی service دی گئی ہے آپ اپنی email پہ option دے گئی ہے یہاں پہ router status ہے آپ router کا status یہاں پہ check کر سکتے ہیں logs دیے گئے ہیں attach devices ہیں یہ آپ جہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سی device آپ کے router کے ساتھ connect ہے تو یہاں پہ ابھی ہماری land port کے ساتھ یہاں پہ land port بھی mention کی گئی ہے internet port 192.168.1.2 ہمارا جو desktop ہے اس کے ساتھ connect ہے اس کے علاوہ یہاں پہ backup settings ہیں یہاں پہ ہم اس ساری configuration کا backup بنا کر اپنے pc میں store کر سکتے ہیں اس backup کا ہم دوبارہ سے restore کر سکتے ہیں اگر آپ اس router کو factory default setting پہ لانا چاہ رہے ہیں تو erase کی option بھی یہاں پہ دی گئی ہے set password کی option دے گئی ہے یہاں پہ old password لگا دیں گے set password کر دیں گے new password type کر دیں گے اور یہاں پہ security question بھی change کر سکتے ہیں تو آپ admin والا جو password ہے یہاں پہ easily change بھی کر سکتے ہیں framework update کرنے کی option ہے تو یہاں پہ check online کی option دی گئی ہے آپ اس router کا framework online check بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس کی original website پہ جا کر یہ model search کریں تو وہاں سے آپ اس کا framework یا اس کی update بھی download کر سکتے ہیں download کرنے کے بعد آپ browse پہ click کریں گے اور جو location آپ نے دی ہوگی وہ select کر لیں گے تو آپ کا framework یہاں سے update ہو جائے گا advance set میں آپ کو سب سے پہلے wireless setting مل جاتی ہے اس کے بعد router mode مل جاتے ہیں یہاں پہ router mode دی گئے ہیں ابھی یہ router mode پہ select ہے اس کو آپ ap mode پہ بھی لا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ bridge mode پہ بھی اس کو use کر سکتے ہیں bridge mode آپ select کریں گے اس کے بعد apply کریں گے تو router آپ کا restart ہوگا اور router کا mode change ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو bridge mode کی الگ سے setting کرنا ہوگی یہ ساری settings bridge mode کی آپ کو next ویڈیو میں سمجھا دیں گے اس router کی ایک اور ویڈیو ہم بنائیں گے جس میں bridge mode پہ یہ کیسے کام کرتا ہے یہ بنا کر آپ کو دکھائیں گے اس کے بعد یہاں پہ port forwarding ہے dynamic dns ہے vpn server کی option دی گئی ہے static route ہے remotely management کی option دی گئی ہے usb کی settings ہیں traffic monitor آپ یہاں پر کر سکتے ہیں led lights control بھی آپ یہاں پر کر سکتے ہیں ویسے تو router کے اوپر بھی led on off کرنے کا button دیا گیا لیکن آپ یہاں پر بھی software کے ذریعے بھی router کے اوپر دی گئی led lights کو on off کر سکتے ہیں دوستو یہاں پر ہم router میں internet throw کر کر چیک کرتے ہیں دوستو میں internet کی wire router کی van port میں لگا دی ہے اب یہاں پر detecting internet connection کر رہے تو یہاں پر یہ auto detect کر لے گا کہ آپ کا internet کا جو connection ہے آپ اس کو van port پہ on کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ dynamic ip پہ کرنا چاہ رہے ہیں جس دوستو router نے auto ہمارا connection detect کر لیا ہے ہمارے پاس internet access ہو چکا ہے internet status test good آ رہا ہے ہمارے پاس attached versus یہاں پر show ہو رہی ہیں ایک ہی ہے یہاں پر ہم speed test لگا کر چیک کر لیتے ہیں تو ہمارے connection کے جو بھی speed ہوگی یہاں پر ہمارے سامنے show ہو جائے گی اور ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ہمارا internet throw ہو رہا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو 10 mb کا package ہے یہاں پر پورا throw ہو رہا ہے کیونکہ اور لوگ بھی اس کو یہاں پر use کر رہے ہیں جی دوستو یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی امید کرتے ہیں کہ آپ کو بزاندائی ہوگی اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ یہ روٹر پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سیٹ کا بھی ویزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سیٹ کا لنک ویڈیو کی ڈسکریپشن میں ہے اس کے علاوہ آپ اگر فون پر بات کرنا چاہ رہے ہیں تو ہر ویڈیو کی اینڈ پر بھی موبائل نمبر دیا گیا اور ویڈیو کی ڈسکریپشن میں بھی آپ کو موبائل نمبر مل جائے گا تو دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ